اُنی حُبُتُم اللَّهِ وَيَغْفُرْ لَقُنُوَكَمْ وَاللَّهُ قَفُرُ الرَّحِيمِ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لئے بھی نبی کی معافت سے قافر نہیں ہو سکتے ایک لمحہ کے لئے بھی نبی کی حکم سے وعراد نہیں کر سکتے حکم ہوا اے ابو بکر جاؤ ہوں گوٹی میں لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ نقاش کے پاس جاتے ہیں تو حدت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ اُن شاہ تھا ماتعِ نقاش اس میں لکھ دو لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پورا کلمہ لکھ دو نقاش نے پورا کلمہ لکھ دیا نبی اکرمور مدسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اللہ کے محبوب نے پڑھا ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے اور ساتھ میں ابو بکر کا بھی نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر میں نے کہا تھا اس میں لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ محمد الرسول اللہ کس نے لکھا ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پورا کلمہ لکھا ہے کہ اس میں میری محبت کو یہ دوارہ نہ ہوا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کر دیا جائے یا رسول اللہ میری محبت نے پکارا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوا دیا ہے یا رسول اللہ یہ حمد و جرد حملی کیا ہے اللہ کے محبوب بھی پوچھ نہیں والے ہیں اے ابو بکر تم نے تو میرا نام اللہ کے نام سے لکھ دیا تیرا نام میرے نام کے ساتھ کس نے لکھا ہے ابو بکر صدیق ابھی جواب ہی دینے والے تھے اتنے میں جبریل امین علیہ السلام و تسلیم رب کے حکمت سے حاضر ہو گئے رب کا پیغام دیا رب کا سلام عرض کیا اور عرض کر دیا رسول اللہ ابو بکر صدیق اب تک کو یہ گوارہ نہ ہوا اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کر دیا جائے تو اللہ کو بھی یہ گوارہ نہ ہوا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا کر دیا جائے یا رسول اللہ اللہ کے حکمت سے میں نے ابو بکر کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے جھوم کے بولو تکلیف ہو رہی ہے کیا کوئی تکلیف تو نہیں نا آج رات بھر تکلیف سنیں گے صبح کو پنی پوہ کھائیں گے رات بھر تکلیف سنیں گے صبح کو بھکھا کھائیں گے جی رات سنو محبت سے سنو ہو سکتا کہ اسی یہ تکلیف سنتے سنتے موت آ جائے میری دعا کہ اللہ اللہ موت دے تو ناتے نبی پڑھتے پڑھتے موت دے میں سو جاؤ یا مصطفی کہتے میں سو جاؤ یا مصطفی کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے ابو بکر صفیق اللہ تعالیٰ کا نام کون لکھا جبرائیل امیل لکھا جبرائیل امیل رب کے حکم کے بغیر آتے نہیں ہے صدر دو منتعات چھوڑتے نہیں ہے مگر جس وقت اللہ کے نام کے ساتھ مصطفی کا نام ابو بکر صفیق نے لکھوایا ہے رب کی محبتت نے آبار دیا اے جبرائیل سنا اے عاشق رسول میرے محبوب کا نام میرے نام سے چھوڑا نہ کیا ہے جبرائیل دوبی جا میرے محبوب سے محبوب کا نام چھوڑا نہ کیا جائے گا ابو بکر کام کے ساتھ کھا جائے گا بھیجنے والا رب پھلا امیل ہے آنے والا چبرائیل امیل ہے رجل کی بارتا ہے وہ رحمت اللہ لادہ دین ہے اور یہ سننے والے تو ملکننے والے سارے مومنین ہیں سبحان اللہ یہ وہ بکر صرف کا مقام ہے تو میں کہنا چاہوں گا محبوب پرنے والی عبوب کا ستیب ہے تو وہ اگرنا کی رسول سے جدا نہیں وہ اللہ سے جدا نہیں اے ہم تمام صحابہ اکرام سے محبوب کرنے والے ہیں تمام اولیاء اکرام سے محبوب کرنے والے ہیں نہ ہم اولیاء اکرام سے جدا ہے نہ صحابہ اکرام سے جدا ہے نہ شہدہ اکرام سے جدا ہے اے وہ لوگ نبی سے جدا نہیں ہم سب بھی نبی سے جدا نہیں نبی اللہ سے جدا نہیں ہم سب بھی اللہ سے جدا نہیں مر اللہ کی حکم کو مانتی ہی نہیں اللہ کی حکم کو مانتے نہیں اللہ نے فرمایا جھوٹ مات بولو لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول کر اپنا کام نکال لیتے ہیں جھوٹ بول کر کام تھوڑا سا نکلتا ہے اور پورا ہم پھٹ جاتے ہیں جو کہ حساب جھوٹ کا دکل میدانِ مرشد میں دینا پڑے گا جھوٹ بول کر باپ اپنے بیٹا سے بیٹا اپنے باپ سے دولت کو چھپا کے رکھ لیتا ہے یا جھوٹ بول کر اپنے بیٹا کو زمین نجیشی سے کے دیتا ہے دوست کو محروم کر دیتا ہے اور اس سے پوچھا جائے جن نے دیا تو نہیں ہم نے ابھی نہیں دیا ہم نے عیسیٰ نہیں کیا ہم نے وہ عیسیٰ نہیں کیا رات یہ قدار باپ ہے جو اپنے اولاد کا حق مارتا ہے یہ قدار بھائی ہے جو بھائی کا حق مارتا ہے رات قرآن نے کہا ہے کہ تم قرآن نے کہا ہے کہ بہن کا حصہ بیٹی کا حصہ بیٹا کے حصہ سے ایک ہے رات یعنی اس کا حصہ کم ہے لیکن اس کو بھی کھا جاتا ہے بھائی اس کو بھی مارتا ہے بھائی کیسے یہ بھائی ہے جو پہن کا حصہ مار لیتے ہیں کیسے یہ بھائی ہیں جو پہن کا حق مار لیتے ہیں رات اور کیسے یہ لوگ ہیں لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں حال اگر دوڑا پر لکھ لیا تو قریبوں کو وہ کارک بھی دیتے ہیں قریبوں کو کٹیلو نہیں دیتے ہیں لیکن صور ایک انجینئر ماتھگی نہ پھانچا تھا جب پر لکھر وہ انجینئر بن گیا شادی رچائی جاتی ہے لوگ اچھے اچھا ہے اچھے اچھے رشتار اُس کے آئے ہیں پڑھیاں پڑھیاں اس کا دوست آیا ہے لیکن حضرت وہ مامو کو خود ہی اتاوت دینے گیا تھا وہ مامو جو پر یہ غریبی زندگی گزارتا تھا بڑا قریب مامو تھا لیکن بھانجا نے سوچا پر لکھر انجینئر بن گیا ہوں لیکن بھانجا تو میں اسی مامو کا ہوں اگر کوئی کہے گا تھا اب مامو سوچتا ہے کہ بھانجا کی شادی ہے میں کیا لے کر جاؤں گا بھانجا کی شادی میں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن جس دن شادی ہے حضرت مہتو اب دیکھیں اس دن وہ کیا کرتا ہے ایک قدیمہ جھانگ سے توڑتا ہے قدیمہ کو سر پر لے کی آتا ہے بھانجا انجینئر کی نظر پر گئی مامو کے اونپر وہ توڑتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرا مامو قدیمہ لے کر آ رہا ہے کہا مامو قدیمہ ماں آپ اپنے سر سے اب نہ رکھیں گے آپ کا بھانجا اپنے سر سے رکھیں گا سبحان اللہ یہ قدیمہ مجھ گھوٹیا دیا جا ہے بھانجا بھانجا پر مامو کے سر سے لے لیتا ہے اللہ اللہ اور آتا ہے پاوچی خانہ میں پہنچتا ہے پاوچی کو بولتا ہے سب سے پہلے یہ قدیمہ کاتا جائے گا قدیمہ کی سبزی آج بانٹی جائے گی جو کہ میرا مامو لے کر آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو ایک بھانجا نے مامو کے وقع کو کتنا اونچا کر دیا ایک بھانجا نے مامو کے وقع کو کتنا اونچا کر کے دکھایا ہم لوگ ہوتے ہیں کہ آج وقع کو مینچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنو بڑا بننے سے بڑا نہیں ہوتا ہے تم چھک جاؤں خود تم پرے ہو جاؤں بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے لمبے پیر چڑھے تو چاہ کے پرے مراز گرے تو چک نہ چور چڑھے تو چاہ کے پرے مراز گرے تو چک نہ چور آؤ دوستو محبت کی بات چلی ہے نبی اکرم مور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی بات چلی ہے آئیے صحبہ اکرام کا مجھمہ ہے جنگ سے وافت ہوئی ہے پہاڑ کے کنارے میں آپ نے پراؤ ڈالا ہے نبی اکرم مور مجسم اس قافرے میں موجود ہیں صحبہ اکرام ارز کرتے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے جانور کو کیسے پلائیں گے پانی نہیں ہے موضوع کیسے بنائیں گے پانی نہیں ہم پانی کیسے پھییں گے یا رسول اللہ ہم اکمہ حاجتیں کیسے پوری کریں گے کچھ صحبہ اکرام ارز کرتے ہیں جس پر گسل بھی واجب تھا ابھی بھی یا رسول اللہ ہم کیسے گسل کریں گے ہم کیسے ہمی ضرورت کو پوری کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دانائے غیوب ہیں یعنی جس کو اللہ نے علم قیب عطا فرمایا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں کہ سنو پہاڑ کے اس پار سے یہ گلام جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں پانی ہے اور وہ گلام کالا کلوتا ہوگا سبحانہ اللہ کالا کلوتا گلام ہے اس کے ہاتھ میں پانی کا پھیالہ ہے جاؤ تھوڑا پانی اس سے مان کر لے کے آ جاؤ صحابہ اکرام کو جیسے ہی حکم ہوا فوراں ٹوٹ پڑتے ہیں جاتے ہی دیکھا واقعی وہ زبو گلام جا رہا ہے جیسے نبی نے بتایا تھا وہ عیسائی پایا ہے کالا کلوتا گلام ہے ہاتھ میں پانی ہے یہ جا رہا ہے اے گلام رکو اے کالا کلوتا بھائی رکو اے آ پانی دے دو نہیں میں پانی نہیں دیتا پانی تو اپنی ضرورت کی ہے تیری ضرورت لے نہیں ہے لیکن نہیں میرے آقا نے پانی مانگا ہے پانی تم کو دینا پڑے گا لیکن میں تیرے آقا کو جانتا نہیں میں پانی دیتا نہیں صحابہ اکرام نے کہا سنو اگر تم نہیں دوگے ہم اپنے آقا کے حکم سے چلتے بھی نہیں ہیں پانی تو لے جا کے رہیں گے چونکہ میرے نبی نے رہے جا ہے آپ اس پر عمل کر کے ہی رہیں گے جب تیور کو دیکھا ہے خلام نے کہا چلے خلام نے دیکھا جب تیور بدلا ہوا ہے چلو ہم ساتھی چلے جاتے گئے پانی کیا دیں گے پانی کا پیالہ لے کر چلے جاتے گئے جب آیا ہے تو دیکھا صحابہ اکرام کی جانتا یعنی ساری کو دیکھا آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد اب کرے ہیں خلام کو کہا گیا پانی دے دو پانی کا پیالہ لے دیا گیا نبی اکرام مورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھیوں بچھا دیا ہے فرما دیس میں پانی ڈالوں وہ بھی اکرام دیکھ رہا ہے صحابہ اکرام پانی ڈالے ہو ہے پانی کا دار نہ تھا ہر ہر امیلی سے ندی کا نکننا تھا ہر امیلی سے ندی چاری ہو گئی ہے صحابہ اکرام پانچوں ندی سے پانی استعمال کر رہے ہیں جانوروں کو بھی بھیلا رہے ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں نا رہے ہیں دھو رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں عیدیں منا رہے ہیں نبی اکرام مورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ دیکھا ہے غلام کا دل پکھلنے لگا ہے جھوم کے بولو اور محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ غلام کا دل پکھلنے لگا صحابہ اکرام چھوم چھوم کر فیض حاصل کرنے لگے اس لئے امام عشق محمد نا تیا پنجابِ رحمت کی ہیں جاری نا تیا پنجابِ رحمت کی ہیں جاری نبی کا یہ موجزہ دیکھا ہر امی سے ندی جاری ہو گئی تھوڑا سا پانی ڈالا گیا ہے ارے امی سے ندی جاری ہو گئی ہے جب نبی اکرام مورے مجسم نے فرمایا لے غلام تو اپنا پانی لے لے ارے دیکھا تو پیالہ میں اتنا ہی پانی موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتہ مہتا نبی اکرام مورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی برکت تو دیکھئے پانی جو کاتو ہے اور ندیاں بھی جاری ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا جودے پانی دے کر احسان کیا ہے ہم کسی کا احسان اپنے اتن بھی رکھیں مان تو کیا مانتا ہے تو کہا یا رسول اللہ اتنا کرن کر دیا جائے کہ آج میرا مقدر بدل جائے لوگ مجھے بس صورت لاتے ہیں لوگ مجھے کالا کرو تاتے ہیں ہمیں خوبصورت بنا دیا جائے وہ دیکھ لیا وہ سمجھ رہا کہ جس محمد کی عملیوں میں یہ باور ہو جس محمد کی بارگا کا یہ باور ہو کہ کہ پانی انڈیلا جائے تو ندی نکل جائے اس محمد کی عملی لگ جائے گی تو بس صورتی خوبصورتی میں بدل جائے حضرات واقعی آپ لوگ آج سرسی ہاتھ میں نہیں بیٹھے ہیں ہاتھ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کبھی بھی آواز وہاں پن رہی ہوتی آواز سنسان گھنگان آواز سنسان گھنگان کی ہوتی رہتی ہے لیکن آپ لوگ اتنا خاموش ہیں اتنا خاموش ہیں جس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گفتگو سننے میں آنند آ رہا ہے زمان اللہ اگر یہی بات تو سمات کیجئے اور نبی کو ضروری ہے مگر سننا تو ضروری ہے الحمدللہ حراتی محترم اس نے کہا جاں رسول اللہ میری بس سوٹی کو خوبصورتی میں بدل دیا جائے اتنا ماننا تھا اتنا ماننا تھا نبی کی بارگاہ میں جس نے بھی سوال کیا ہے اسے جواب ملا ہے نبی نے کسی کو واپس نہیں فرمایا ہے نبی نے سب تمام سائلوں کا جوابی آگا ہے جب کہا یا رسول اللہ میں بس صورت ہوں خوبصورت بنا دیا جائے نبی اتنا مور مدسم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کے بدل پر ہاتھ پھیرا ہاتھ کھایا تو دیکھا خوبصورت ہو گیا ہے ماشاءاللہ نبی کا یہ وہ جزا دیکھا ہے فورا پر میں لا الہ الا اللہ وہ حمد و رسول اللہ پر کر مسلمان بن گیا ہے گویا کہ اپنی زمان زیوں کھانے لگا حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مراتی بھی چمکا تو چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مراتی بھی چمکانے والے ماشاءاللہ اگرہ کے مورم گلام کو جب خوبصورتی ملی ہے اور ایمان کی بھی خوبصورتی ملی ہے واپس اپنے گھر اپنے مالک کے پاس گیا ہے مالک کو کہا میں آپ کا گلام ہو تو مالک انکار کرتا تو میرا گلام نہیں ہے میرا گلام تو وہ تھا جو بڑا کالا کلوٹا بسورت تھا تو میرا گلام نہیں ہے اس گلام نے کہا میں ہی تیرا گلام ہو میرا نام فلا ہے آپ کا نام فلا ہے میں ہی فلا دگراتا تھا جب ساتھ تمام چیزوں کی نشان نہیں کر دیا تو مالک کو یقین ہو گیا یہی تو میرا گلام ہے لیکن مالک پوستخ ہے یہ تبدیل کیسے ہو گئی تو بڑا بسورت تھا اتنا خون سورت پیسے ہو گیا تو مالک ایک مالک کی بارگاہ میں مالک کے پاس گلام چواب دیتا ہے یہ تبدیل ہی سے آگئی ہے کہ تبدیل کنے والا آتا آ گیا ہے مالک نے پتا پوچھا وہ کون ہے تو بتایا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے وہی نبی آئے ہوئے ہیں ماشاءالکہ فنا جگہ ہیں فنا پہار کے کنارے اترے ہوئے ہیں رات مالک کو بھی شوق ہوا چلو ہم بھی چلتے ہیں جب مالک چلنے لگا غلام بھی چلنے لگا غلام پیچھے ہو گیا تو مالک یوں کہتا ہے نہیں نہیں تم اس راستے کے میرے رہبر ہو تم اس راستے کے تم میرے اس راستے کے آقا ہو تم پیچھے نہیں رہو گے تم آگے چلو گے ابھی میں تیرا غلام ہو تم میرا آقا ہے سبحان اللہ غلام کو آقا بنا دیا خود مالک ہو کر آقا ہو کر غلام بن گیا اب چلتا ہے تو چلتا چلتا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ہے وہ یہ کہنے لگا حبی بیار رسول اللہ آقا بارگاہ میں پس صورت آیا ہے تو خود صورت ہو گیا میں بیمان ہو کر آیا ہوں ایمان بانا ہو جاؤں ایمان میں گریا ہوں یا رسول اللہ میرا بھی مقدر سبر جائے مصطفیٰ کا نحمد کی بارگاہ میں آیا ہے اب اس کا بھی دل چمکنے لگا ہے پھر لے تلائے گا محمد و رسول اللہ تو ایک پارک کہتو جس نبی کی عمری میں یطاقت ہو کہ نبیہ نکل جائے جس نبی کی آنکھ میں یطاقت ہو جہاں پھیتے بسوں کی دور ہوتا ہے جس نبی کے عمری میں یطاقت ہو کہ اب اس نبی کی زمان میں یطاقت ہو جو پھولتے تو وہ ہوتا ہے تو آج آؤ نبی کا خرام بن جاؤ میرے نبی کر میدانِ معاشر میں جو کہہ دیں گے وہی ہو جائے گا مصطفیٰ دا رحمت فرماتے ہیں رب کا حقوہ ہوگا تو آپ نے امت کی فرمائش میں کروگا اپنی امت کی لیگلائش کروگا تو رب کا حقوہ ہوگا محبوب سرزے میں چلے جاؤ پھر اللہ کا حقوہ چکچک ہوگا میں سرزے میں رہوں گا اللہ کا مرضی چکچک ہوگی میں سرزے میں رہوں گا پھر اللہ کا حقوہ ہوگا محبوب سر کو سرزے سے اٹھالو پھر حقوہ ہوگا محبوب مان تو کیا مانتا ہے سبحان اللہ اے محبوب تُو مان کیا مانتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہر کرماتے ہیں پھر مزی شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کرماتے ہیں میں سر کو سر سے سے اٹھاؤں گا رب فرمائے گا محبوب مان تو کیا مان اٹھا تجھ کو دیا جائے گا تو میں کہوں گا رب بھی حبلی امتی رب بھی حبلی امتی اے رب میری امت مجھ کو عطا کر دی اے رب میری امت مجھ کو عطا کر دی یعنی اے فروا دکھا دیا رب میری امت کنہ دار ہے اسے بخش دیا گا رب قدیل کی مرضی جتنی ہوگی اتنا ماں فرما دے گا حضراتین مہتم مصطفیٰ جانرحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخش کر رہیں گے اور ہم مصطفیٰ کی سنت سے بہت دور جا رہے ہیں مصطفیٰ جانرحمد کی محبت سے بہت دور جا رہے ہیں وہ نبی جو قرآن لے کر آئے ہیں ہم اس قرآن سے محبت نہیں رہتے لیکن یہود و نصارہ نے یا سائنٹس نے جو موبائل بنایا ہم موبائل سے بنا پیار کرتے ہیں موبائل کے بیغیر ہم چاہی نہیں پاتی ہر بچہ کو موبائل چاہیے چھوٹا بچہ بھی بیغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتا ہے موبائل نہ دو تو وہ خاموش نہیں ہوتا ہے آپ کا جوان بیٹا تو بیغیر موبائل کے نہیں رہتا تو وہ کسی بات آتا موبائل اس کے پاس نہ ہو تو اس کو موبائل کیا جاتا ہے یہ بیٹا یہ موبائل نکیتا ہوتا کہ تُس سے بات ہو تُس سے پوچھا جائے تیری خبر و خیر لیا جائے اے میرے محسس سامنے کرام آج ہر بیٹا کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ تک کہ ہر بیٹی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے کوئی بیٹی بے غیر موبائل کے رہنے بھی چاہتی ہے اگر باپ نے پابندی لگا دی کہ موبائل نہیں تو موبائل میں چھوئے گی تو بیٹی چالاکی سے موبائل کو ایسا استعمال کرتی ہے جبان کے دن اگر باپ موبائل چھوڑ کے گیا تو اس وقت تو بیٹی موبائل استعمال کر ہی لیتی ہے اگر نہانے کے وقت موبائل چھوڑ کے گیا نہانے کے وقت تو چھوڑ کے جائے گا ہی حضرت بیٹی موبائل کو استعمال کر لیتی ہے حضرتی مہتم نے کھانا چاہوں گا گوئی ہے کہ موبائل سے اتنی محقات ہے کہ صرف تھوڑا سا موقع پرنا چاہیے موبائل استعمال ہو جائے گا میں کہتا ہے سماج کی گیٹی ہو اے میری پانو اے میرے چوان بھاجو موبائل کے پیغر تم دنیا میں نہیں رہ سکتے ہو یقین ہے یہی محبت تم کو چند نم لے جائے گی فٹلت کو بدل دو کلوٹ کو بدل دو کہ اگر قرآن کی تلابت کے تم یہ دن بھی بت رہو یہی محبت تم کو چند نم لے جائے گی قرآن کلنے جائے گا انہاشر میں کھرا ہو جائے گا جھوم کے بولو جب ان قرآن سے دور ہو گیا چالیس ازار کے موبائل سے ہم بنا پیار کرتے ہیں موبائل اگر گم ہو جائے تو ہم داکیا کیس کرتے ہیں موبائل گم ہو جائے تو ہوایاں اُل جاتی ہیں موبائل گم ہو جائے تو ہماری پریشانیاں پر جاتی ہیں کہتے ہو اس میں سارا فائل تھا اس میں تو آرہار کاری بھی تھا اس میں تو اسپین گاری بھی تھا اس میں تو فلا تھا فلا تھا سب کس تھا سب سب گم ہو گیا پریشانی کا عالم ہے اگر آپ کا موبائل گم ہو جائے آپ کہتے ہو سب کس تھا سارا فائل تھا میں کہتا ہوں دوستو مباہی پہنے پر اتنی بیچائی نہیں ہے سنو اس میں تو دو چار فائل لکھا ہوتا ہے اور قرآن پاک میں تو دین و دنیا کا سارا فائل لکھا ہوا ہے کبھی تم نے اس کو کھوڑ کر دیکھا بھی ہے کبھی تم نے سوچ کر سوچا بھی ہے تم نے کبھی اس کو دل سے لگانے کی کوشش کیا ہے میں قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھانے والے کو کمزور نکھاؤں سے دیکھا جاتا ہے تیری نظر کی یہ کمزوری ہے کہ ان کو تو کمزور نکھاؤں سے دیکھتا ہے اور ایک قرآن پاک کی عظمت جس کے دل میں ہے تو قرآن پڑھانے والے پڑھنے والے کو عظمت کی نکھاؤں سے دیکھا کرتا ہے اسے تو کمزور وستانتا کرو میں کہتا ہوتا شماج کا ایک حالی ویدین مدرسی نہیں مدرس میں پہانداب کے بچوں کو تو اس کو حقیر من دیکھنا کیونکہ حدیث فاق ہے دنیا میں سب سے پہتر کوئی وستانتا ہے سب سے اچھا وستانتا ہی ہوتا ہے کوئی لاکھ کا مہنہ میں کماتا ہوگا کوئی لاکھ کا مہنہ میں تیجھ نہیں کرتا ہوگا لیکن پانچہ ہزار کا مہنہ میں قرآن پرانے والے قرآن پرانے والے عالم دیر تمام وستانتوں میں سب سے پہتر وستانتا ہے ہم نے اس کی پہتری کو سمجھا نہیں ہم نے اس کی قدر کیا ہی نہیں اللہ اتبارکو تعالی ہم سب کو قدر کی نگاؤں سے دیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اپنے نامائے عمال میں اضافہ کر لیجئے اپنے بھلاوں کو مطادی کی کوشش کیجئے اپنی گفتگوں کو میٹھ ہی کر لیجئے